برطانیہ کی مسلمان کمیونٹی نے برطانوی پارلیمنٹ کے جانب سے شام پر حملوں کی اجازت دیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا خچہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے دہشتگردی بڑھے گی لندن سے جیو نیوز کے روائندے آسدار کی ریپورٹ میں مزید تفصیلات برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے شام پر بمباری کی قراردار منظوم کیے جانے کے بعد کئی بلٹش شرومار اور کمیونٹی رہنماؤں نے جیو نیوز کو بتایا کہ اس سے انداب سندھی میں اضافہ ہوگا اور کمیونٹیز مزید تقسیم ہو جائیں گی ہم کتنے مسلمان ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیریا پہ معصوم مسلمانوں پہ بمباری ہو یہ جو بمباری آپ کریں گے یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پڑے گی نہ کہ پیار مبار پڑے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر نظر سانی کریں اس کا اثر ہم برٹش شروم پہ ہوگا اور یورپ پہ ہوگا پہلے میں ہم بزنان میں ہے کہ مزید بزنان پر بیس لات مسلمانوں کی فیلنگ سا خیال کرتے ہوئے مسلم گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ اس سے اپنے آپ کو دور ہے بیرش پاکستانیوں نے کہا تھا کہ وہ داش کو داشتگر تنظیم سمجھتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خیال بھی ہے کہ تنازات کو بددو کے زور پر حال نہیں کیا جا سکتا توٹلی اگنس داش آئی ایس بات وی فیل دیکھتیز نیگوشیشن دیکھتیز نیگوشیشن وید دیم کافی عرصے سے پہلے عرصے ہی سلسلہ کی ہوئے اور سلسلہ کی قابل کرلے سے محفظ بڑھی ہے اور اس سے محفظ نہیں پہلی ای تنگ سو جو بمباری ہے وہ اس مسئلے کا حال نہیں ہے آپ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ابھی اگر یوکی بھی اس کے اندر انوان ہو جاتا ہے تو اس کے ابھی کوئی خاترہ نتیجانی نکل گا انتخاب پسندی ہی بڑھے گی برطانوی مسلمانوں کے اس بار پر اتفاق ہے کہ شام پر بمباری کے نتیجے میں مسلمانوں میں مغرب کے اقلاق نفرتیں بڑھے گی آسف ڈار جیو نیوز لندن موسیقی